اچھا سوابی پہلے مجھے ہاتھ کھلا کر کے آپ نے بتانا ہے کدھر تک بھی یہ آواز جا رہی ہے کدھر تک آواز جا رہی ہے پیچھے آواز جا رہی ہے پیچھے سوابی اسلام عباد کے آپ قریب ہو اور میں نے جب آپ کو کال دینی ہے جب میں آپ کو کال دوں گا میں اپنے سوابی کے بشعور اور دلیر نواز نوجوانوں کو میں سب کو اسلام عباد میں ملنا چاہتا ہوں تیارو ہاتھ کھڑے کر کے مجھے بتاؤ کہ اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے آپ اسلام عباد آئیں گے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ اور جو بھی نہیں آ سکتا اسلام عباد وہ سوابی میں نکلے گا اور بتائے گا کہ غلامی نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور سوابی کے نوجوانوں میں صرف آپ کو اپنے ماں باپ کے دور کا بتانا چاہتا ہوں میں آزاد پاکستان میں پیدا ہوا تھا میرے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور جب ہندوستان کی ہم غلامی کر رہے تھے تو دو تفاہ جب برطانیہ نے دو جنگوں کے اندر شرکت کی پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم تو سوابی کے نوجوانوں یہ یاد رکھو لاکھوں لوگوں نے یہاں سے لڑے اور انگریز کے لیے قربانیاں دیں لاکھوں لوگ ہندوستان سے جا کے انگریز کی جنگوں میں لڑے لیکن کبھی ان کو کسی نے نہیں پوچھا نہ کبھی ان کا شکریہ دا کیا گیا ارب اور روپیہ جو یہاں سے اکٹھا کر کے انگریزوں کی جنگ میں لگا کسی نے نہیں پرواہ کی کسی نے شکریہ دا نہیں کیا کیونکہ ہندوستان غلام تھا غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب امریکہ کی جنگ ہوئی نو گیارہ کے بعد اور پاکستان نے امریکہ کی جنگ میں شرکت کی تو سب کو آپ کو پتا ہے کتنے پختون خواہ سے لوگوں نے قربانیاں دی انگریز کی جنگ میں امریکنوں کی جنگ میں اسی ہزار پاکستانیوں نے قربانیاں دی اور یہاں قبائلی علاقے کے لوگ جو سارے پختون خواہ کے ساتھ اب پختون خواہ کا حصہ بن چکے ہیں قبائلی علاقے کے لوگوں نے سب سے زیادہ قربانی دی 35 لاکھ لوگوں نے نکل مکانی کی لیکن کیا کسی نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا کیا امریکہ نے کہا کہ شکریہ پاکستان آپ نے اسی ہزار اپنے لوگ قربان کر دیے ہماری فوج تین گناہ زیادہ ہماری فوجیوں نے قربانی دی بنسب جو امریکن افغانستان میں جن کی جانے گئیں کسی نے شکریہ دا نہیں کیا بلکہ کئی وہاں سے آوازیں اٹھیں امریکہ سے کہ پاکستان کی وجہ سے وہ جنگ نہیں جیت سکے افغانستان میں تو پاکستانیوں میرے غیور باشعور سوابی کے نوجوانوں میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھ لو کہ غلاموں کی کوئی عزت نہیں ہوتی اس لیے اس لیے یہ جو امپورٹڈ حکومت امریکی سازش کے تحت باہر کی سازش اور اندر کی سازش نے مل کے جو یہ حکومت ہمارے پر ملوث کی ہے میری قوم اب تیار ہو جاؤ ہم نے کسی صورت امریکوں کے غلاموں کو چوروں اور ڈاکوں کو ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کرنا اس لیے آپ سب نے سوابی پاس اسلام آباد سے آپ سب نے آنا ہے اور میرے ساتھ شرکت کرنی ہے اور ہم نے اس امپورٹڈ حکومت کو پیغام دینا ہے اور جنہوں نے مسلط کیا ہے یہ حکومت کہ یہ ایک ازاد قوم ہے ہم وہ لوگ ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا کے سب سے عظیم لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی امت ہیں اور سوابی جب پاکستان بن رہے تھا پاکستان کا نعرہ کیا تھا نعرہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا یہ دونوں زرداری اور شریف دس سال جب انہوں نے حکومت کی دوزار آٹھ اور اٹھارہ کے درمیان اور ٹھیک کہہ رہے ہو شکریہ یاد کرانے کا ڈیزل ان کے ساتھ فٹ ہوا ہوا تھا ان تھری سٹوڈز نے دس سال جب حکومت کی مل کے تو نو جوانو چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان کے اوپر چار سو اور قبائلی علاقے میں آپ جانتے ہیں کہ ڈرون اٹیک کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ کیا ہوتا ہے چار ہزار میل دور بیٹھ کے ایک کمرے کے اندر کمپیوٹر گیم کھیلی جاتی ہے بٹن دبا کے چار ہزار امریکہ میل چار ہزار میل دور امریکہ میں ہے پاکستان بھی بیٹھا ہوتا ہے سامنے کمپیوٹر سکرین ہوتی ہے اس کے یہاں سے اس کو پیغام جاتا ہے کہ جی اس ایریا میں بہشتگرد ہے چار ہزار میل دور بیٹھ کے وہ بٹن دباتا ہے بوم گرتا ہے نیچے کون مرتا ہے کبھی کسی کو پتہ نہیں چلا لیکن لیکن سنیں ذرا میری بات وہاں عورتیں بچے مرے بزرگ مرے ایک جگہ انہوں نے ڈرون اٹیک کیا بجور میں چون سٹھ بچے بہترسے میں مر گئے چون سٹھ بچے ایک جگہ وزیرستان میں ڈرون اٹیک ہوتا ہے ساتھ لوگ مر جاتے ہیں جو زخمی ہوتے ہیں ان کی چیخوں کی آوازیں لوگ آتے ہیں ان کو بچانے کے لیے دوسرا ڈرون اٹیک ہوتا ہے ساتھ اور لوگ مر جاتے ہیں صبح تک صبح تک لوگ درتے ہیں جاتے ہوئے قریب جو زخمی ہیں ان کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں صبح کو لوگ بچانے جاتے ہیں پھر ڈرون اٹیک ہوتا ہے ساتھ اور مر جاتے ہیں اکیس لوگ مرتے ہیں شادیوں پہ ڈرون اٹیک جنازوں پہ ڈرون اٹیک اور آپ جانتے ہیں کہ ایک تفاہ ناظر تاری کے موں سے ایک آواز نکلی اور یہ کیتر نواز شریف کے موں سے ایک تفاہ امریکنوں کو اس نے کہا ان میں اتنی جورت نہیں تھی کہ امریکنوں کو کہتے کہ یہ سارے انسانی حقوق کے خلاف ہے دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا کہ آپ فیصلہ کریں مجرم کونر آپ ہی اس کو قتل کرتے جج جوری ایکسیکیوشنر دنیا کا کوئی قانون اجازت نہیں دیتا لیکن اس ملک پہ بسم اللہ جن کے لیے ہم جنگ لڑے تھے چار سو ڈرون اٹیک ہوئے ایک دفعہ ان دونوں نے جورت نہیں کی امریکہ کو کہنے کے لیے کہ کیا آپ اپنے ملک میں دہشتگرد کے اوپر ڈرون اٹیک کریں گے جورتین میں کیا ان میں یہ جورتی برطانیہ کو کہنے کے لیے کہ لنڈن میں ہمارا بڑا دہشتگرد جس نے ہزارے لوگوں قتل کروایا کیا ہمیں اجازت دیں گے ڈرون اٹیک کر کے اس کو مارے تو اگر اپنے ملک میں آپ ہمیں کہتے ہیں کہ عدالت میں جا کے ثابت کرو وہ دہشتگرد ہے تو ہمارے ملک میں آپ نے کیسے کیسے آپ نے چار سو ڈرون اٹیک کیے بے قصور لوگوں کے مارا عورتیں بچوں کے مارا اور یہ دو جن کو پھر سے ان دو خاندانہ کو پھر سے جو مسلط کیا ہے اسی لیے کیا ہے کہ یہ ان کے غلام ہیں ان میں جورت نہیں ہیں یہ پیسے کی پوجا کرنے والے ہیں یہ پیسے کے بھدکی پوجا کرنے والے ہیں ان کے پیسے پڑے ہیں باہر ان کے لنڈن میں امریکرہ میں پیسے پڑے ہوئے ہیں یہ کبھی اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے ان کے فائدے کے لیے یہ کبھی اپنی زبان ان کے اپنے اپنے آقاوں کے سامنے زبان نہیں کھولیں گے اس لیے ان کو لے کے آئے ہیں اس لیے ان کو پاکستان پہ مسلط کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ امران خان نہ ان کو بیس دے گا نہ یہاں سے ان کی کسی جنگ میں شرکت کرے گا نہ وہ اپنے ملک کے مفادات کو ان کے لیے قربان کرے گا اپنے لوگوں کے فیصلے کرے گا کیونکہ امران خان کا جینا مرنا پاکستان میں اس لیے ناجوانہ ہو یہ سازش کی گئی اور اس لیے آپ نے اسلام آباد پہنچ رہا ہے اور میں مغرب ہو رہی ہے یہاں آپ نے نماز پڑھنی ہے لیکن میں جلدی جلدی بات کرتا ہوں دوسری بات لیکن